السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم عزیزوں ایک مرتبہ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ ایک بات مجھے بہت پریشان کر رہی ہے وہ یہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جب ہمارے دلوں میں لہرے مارتی ہے تو ہم آپ کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں اور آپ کو دیکھ لیتے ہیں تو ہماری آنکھوں کو تھنڈک مل جاتی ہے آپ کو دیکھ لینے سے ہماری آنکھیں تھنڈی ہو جاتی ہیں لیکن یہ بات مجھے بہت پریشان کیے ہوئے ہے کہ جنت میں تو آپ اعلیٰ مقام پر ہوں گے اور ہم اس سے نیچے ہوں گے جنت میں ہم آپ کو نہیں دیکھ سکیں گے تو پھر کیا مزہ آئے گا جنت کا لطف کیسے آئے گا بیکار ہے جنت میں مزہ نہیں آئے گا آپ کا دیدار نہیں نصیب ہوگا تو مزہ نہیں آسکتا اور واقعی ایک عاشق اپنے معشوق کی فکر ہر وقت کرتا رہتا ہے جتنا مل جائے اس کے بارے میں سوچتا ہے اس کو دیکھنے کی خواہش کرتا ہے کہ ہر وقت میں اسے دیکھتا رہوں اسے پڑھتا رہوں اسے لکھتا رہوں اس کے بارے میں سوچتا رہوں تو یہ تو یہ تو صحابہ اکرام کی محبت تھی نبی علیہ السلام سے تو کتنا اچھا سوال کہ مزہ نہیں آئے گا جنت میں آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا آپ کا دیدار نصیب نہیں ہوگا تو مزہ نہیں آئے گا اس کے لطف بیکار ہے واقعی یہ تو محبت کی بات ہے ہم جیسے ہم جیسوں کے تو آمان ہی ایسے نہیں کہ جنت نصیب ہو جائے وہ تو جنت کی فکر میں نہیں تھے وہ تو اس فکر میں تھے کہ جنت میں جائیں گے تو آپ کا دیدار نصیب ہوگا کی نہیں اور ہمیں تو فکر ہے یا اللہ جنت ہی مل جائے اللہ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے تو میرے عزیزوں اتنا اچھا سوال کہ جنت میں آپ کا دیدار نہیں ہوگا تو مزہ نہیں آئے گا تو اتنے میں جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاد فرمایا اس شخص کو بشارت دے دی کہ سنو دنیا میں تم جس سے محبت کرتے تھے آخرت میں تم اس کے ساتھ ہوگے دنیا میں تم جس سے محبت کرتے رہے آخرت میں تمہارا ساتھی وہ ہوگا تمہارا اس کا ساتھ ہوگا جب نبی علیہ السلام نے یہ حدیث بیان فرما دی تو صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ جب سے ایمان لائے ایمان لانے کے بعد جتنی خوشی اس حدیث کو سن کر ہوئی اتنی خوشی کسی اور حدیث سے کبھی نہیں ہوئی کبھی کسی اور حدیث سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی خوشی اس حدیث کو سن کر ہوئی کہ جو جس سے محبت کرتا ہے آخرت میں اس کے ساتھ وہ ہوگا اس سے زمانت مل گئی نبی علیہ السلام سے زمانت مل گئی اور یقین ہو گیا کہ آخرت میں ہمارا ساتھ نبی علیہ السلام کے ساتھ ہو جائے گا تو یہ محبت ہوا کرتی تھی صحابہ اکرام کی نبی علیہ السلام کے ساتھ موسیقی 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 موسیقی